دوستو آج کی لیکچر میں میں جمہو کشمیر ری آرگنیزیشن ایکٹ اور آرٹیکل 370 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مجھ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا تو پہلا پوائنٹ ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ آرٹیکل جیسے 270, 370, 371, 372 تو اس کا آنسر ہے آرٹیکل 370 یہ سپیشل سٹیٹس تھا جو کہ 5 اگست 2019 کو یہ ختم ہو گیا اور 31 اکتوبر 2019 کو ہمارا یوٹی بن گیا جب تک سٹیٹ تھا تو یہ ایک سپیشل سٹیٹس ملا ہوا تھا جب ہمارا انسٹرومیٹ سٹیٹس ہوا تھا تو اس وقت جب علاق ہوا تو یہ ہم کو 370 سپیشل سٹیٹس تھا جو آپ ختم ہو گیا ہے ایک اور کوششن جو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آرٹیکل بھی اب ختم ہو گیا ہے یہ آرٹیکل 35A is the right answer آپ کو تین سٹیٹمنٹ دینی ہے ان تین میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی سٹیٹمنٹ سے یہ ہے which of the following statements regarding jammu and kashmir are correct number one jammu and kashmir was a princely state under the british paramountcy number two the people of the princely states were state subject and not british colonial subject this is again right point اور تیسرا point جو آپ کو دیا گیا ہے اسی questions میں that is the accession our instrument of accession of jammu and kashmir to the indian union happened on 26th اکتوبر 1947 تو تینوں points ہیں کہ ہمارا instrument of accession جو ہے 26th اکتوبر 1947 کو ہوا تھا اس کے علاوہ ہمارا jammu and kashmir جو ہے princely state تھا british کے انڈر اور جو ہمارے لوگ تھے ان کا state subject ہوتا تھا even british colonial ایک اور question پوچھا جا سکتا ہے which districts are included in ut of ladakh after jammu and kashmir reorganization act 2019 تو یہ آپ جانتے ہیں کرگل اور لے پہلے ہمارے 22 district تھے اور ابھی ہمارے jammu and kashmir state کے 20 district ہو گئے ہیں کیونکہ کرگل اور لے جو ہے وہ separate ہو کے ایک ut بن گئے ہیں ایک question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ who administers the ut of jammu and kashmir کیا president کرتے ہیں کیا lieutenant governor کرتے ہیں chief minister یا central government تو اس کا right answer آپ جانتے ہیں lg that is lieutenant governor اور آپ جانتے ہیں کہ first lieutenant governor ہمارے بنے تھے gc murmur جو آج کل ہمارے c.a.g کے head ہیں انڈیا میں چلے گئے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے last governor تھے وہ تھے ستیہ پال ملک اور ستیہ پال ملک کے وقت میں ہی reorganization ہوئی ہماری ہمارا state سے ut بن گیا اور ut کو اب governor کی جگہ lg appoint ہوا اور پہلے lg تھے ہمارے gc murmur اور next point ہے کہ as per jammu and kashmir reorganization act 2019 the total number of seats in the assembly will be 107 107 city assembly کے رکھی ہیں جس میں سے 87 جو ہیں وہ ہمارے یہاں کے لیے ہیں اور 24 seats جو ہیں وہ ہم نے p.o.k کے لیے رکھی ہوئی ہیں 24 جو ہیں ابھی بھی reserve رکھی ہوئی ہیں p.o.k کے لیے ایک question پوچھا گیا تھا جب 370 کو ڈرافٹ کیا جا رہا تھا تو کون تھے اس کے چیف ڈرافٹر تو اس کا آنسر ہے این گوپالا سوامی اینگر he was the chief ڈرافٹر آف آرٹیکل 307 next question جو آپ سے پوچھا سکتا ہے who was the ruler آف جمہو کشمیر to sign the instrument of a session with India تو یاد رکھنا یہ تھی last ruler ہمارے جمہو کشمیر کے مہراجہ حری سنگھ تو آپ جمہو کشمیر کے بارے میں بتا دوں کہ 15 اغسط 1947 سے لے کر 26 اکتوبر 1947 تک جمہو کشمیر ایک آزاد ریاست رہی اور اس کے بعد جب 22 اکتوبر کو قبائلی آگے تھے تو اس وقت ہم نے انڈیا کی سپورٹ مانگی تو پھر اس وقت instrument of a session ہوا اور اس میں ہم کو آرٹیکل 3070 میں ملا special status بھی ملا لیکن ساتھ ساتھ میں ہم پھر الہاق کر گئے انڈیا کے ساتھ تو last ruler مہراجہ حری سنگھ تھے جو کہ اس کے بعد پھر ممبئی میں چلے گئے اور پھر 1962 میں ان کی وہیں پہ death ہو گئے next question ہے on which date جمہو کشمیر reorganization at 2019 2019 come into force تو اس کا انسہ ہے 31 اکتوبر 2019 یا دکھنا پانچ اگست بھی سو نیس کو بل پاس ہو گیا تھا لیکن اس کو جو ہمارا reorganization act force ہوا وہ 31 اکتوبر 2019 کو next question ہے کہ which section of جمہو کشمیر reorganization act 2019 deals with budget of یوٹی of جمہو کشمیر تو یہ ہے section 41 1 which section of جمہو کشمیر reorganization act 2019 deals with budget of یوٹی of جمہو کشمیر تو اس کا انسہر ہے section 41 1 next point which part of جمہو کشمیر reorganization act 2019 deals with the president rule تو یہ دکھنا this is part 7 part 7 is the right answer which part of جمہو کشمیر reorganization act 2019 deals with the president rule so answer is part 7 another very important question which section abolished legislative council of جمہو کشمیر تو اس کا انسہر ہے section 57 1 یاد رکھنا ہمارے پاس یہاں bicameral ہوا کرتی تھی because ہمارے پاس legislative assembly or legislative council upper house or lower house تھے لیکن جب سے ہماری UT بنی ہے تو legislative assembly تو ہمارے پاس ہے لیکن legislative council جو ہے وہ ہماری abolished ہو گیا لیکن کس section کے تحت section 57 1 next question ہے ہے کہ under which section of the jammu and kashmir reorganization act 2019 cm of jammu and kashmir shall be appointed by the lieutenant governor lieutenant governor کس section کے تحت cm jammu kashmir کو بنائے گا تو اس کان سے ہے section 54 1 section 54 1 deals with the appointment of cm by the lieutenant governor of UT of jammu and kashmir next question ہے UT is fixed for 5 year تو اس کا answer ہے section 17 پہلے ہمارا جو jammu kashmir state کا duration legislative assembly کا 6 year تھا لیکن ابھی وہ one year جیسے national level پہ 5 year کر دیا ہے جیسے ہمارا لوگ sabah کا ہے under which section of the duration under section the duration of the legislative assembly of UT is fixed for 5 year اس کا answer ہے section 17 section 17 is the right answer چلی اس question کا جواب آپ دیں گے according to jammu and kashmir reorganization act 2019 indian panel court that is ipc will replace dash to deal with criminal matters in jammu kashmir تو یاد رکھنا rambeer panel court اس کو replace کر کے indian panel court میں change what shall be the size of the council of the ministers of the total number of members in the assembly what shall be the size of the council of the ministers of the total number of members in the assembly answer is 10% of the total members of the legislative assembly how many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabah the right answer is 5 How many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabah 5 Through which majority Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 has been passed by Parliament this answer is simple majority not two third this is a simple majority so I of Jammu Kashmir Reorganization Act different sections members Lok Sabah Assembly Ministers and who changed this last governor was first governor Dr. Karan Singh last president Jammu Kashmir Dr. Karan Singh first chief minister GM Sadak first chief minister GM Sadak last prime minister GM Sadak Prime Minister and chief minister in 1965 our next is like and share and comment and share subscribe and subscribe کرنے کے لیے کہنا اور آپ کی جو سوزیشن ہوگی وہ میرے لیے بہت امپارٹن ہوگی میں کوشش کروں گا کہ آگے اس سے بھی اچھے بیٹر لیکچر آپ کو دوں اور آپ کے فائدے کے لیے خاص کر کے جو ڈیفرنٹ کمپیٹوری اگزامز ہیں ان اگزامز کے لیے یہ پوائنٹ بہت امپارٹنٹ ہیں تھینکیو ویری مچ